اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ہم امید کرتے ہیں آپ بالکل خیر خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے اس میں ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آلو گو بھی یہ گو بھی ہم نے کاٹ کے پانی میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کا قدر چینج نہ ہو یہ آلو ہے یہ بھی پانی میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں کاٹ کر یہ ہے لیسن ادرگ اور سبز مرچی اور یہ ہیپی آز اور ٹوماٹر یہ ہماری انگریڈینٹس ہیں جو یوز ہوں گے آلو گو بھی بنانے میں باقی جس طرح ہم اگلا پروسس کریں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہ لیسن ادرگ کا جو ہے یہ پیسٹ بنائیں گے اور وہ یوز کریں گے ہم اپنے سالن میں کڑھائی کو چولے پہ چڑھا دیا گیا ہے اور اس میں آئل ایڈ کر دیا گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور پیاز کو تب تک بھونیں گے جب تک لائٹ براؤن ہی ہو جاتے جب تک ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں تب تک ہم دوسرے مسال آجات کو کٹھا کر لیتے ہیں یہ ہے ٹرماتر میں ہم نے لیسن ادرگ کا پیسٹ وہ شامل کیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالی ہے حلدی پاورڈر اور اس کے بعد ہم ایڈ کیا ہے ہم نے تھوڑا سا دنیا پاورڈر اور اس میں ایڈ کرنا ہے نمک جو کالی مرچی ہے وہ ایڈ سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور یہ تھوڑی سی لال مرچ دیسی وہ ایڈ کرنی ہے یہ پیاز ہمارے جو براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے سارے مسال آجات اس میں ایڈ کر دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور ان کو اچھی طرح آپ بونیں گے ستاکہ سارے جو مسال آجاتے ہیں یک جان ہو جائیں ہمارا مسالہ آپ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی مسالے میں بونیں گے تاکہ جو مسالہ جاتا ہے وہ اچھی طرح یک جان ہو سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو بوننے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ جو آلو اچھی طرح پک جائیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گو بی تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح یہ گو بی بھی ہماری گل جائے اور آلو بھی تیار ہو جائے پس یہی پانی جو تھوڑا سامنے ڈالا تھا یہی خوش کریں گے اب اس کو دم تھوڑ دیر کے لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے یہ پانی جو ہی خوشک ہوگا تب ہماری جو ہے ریسیپی اور بالکل ریڈی ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی